اللہ علیہ وسلم ہکومت کیا ہوگی ہندوستان کے اندر کیا کیا ہوگا اللہ کو معلوم بہت ساری مسئیبتیں جھیلے چار سارے چار سال سے بہت سارے تکلیفیں جھیلے زہوپارے پریشانیاں جھیلے سب لوگ جن کے جیبیں بھڑی تھی جیبیں خالی ہو گئیں جن کے گاڑی میں پیٹرول بھرا رہتا تھا وہ بھی ٹنکیاں خالی ہونے لگی کیا کیا ہو گیا کیا کیا ہو گیا یک ڈالر کئی ملتا تھا تو اب کتنا ہو جو اس کی قیمت دینی پڑی اب سارے عمرے والے حج والے پریشان پہلے سانونس کر دیئے کہ سب اتنا اب وہ ڈالر کو کئیل کو لٹ کرے تو پھر کتا ہزار روپے کا فرق پڑا کتنی چیزوں کا بے پار گیا سب گیا کتنا نقصان ہوا جی ہو گیا بڑا الیکشن آنے والا ہے ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی پالیسی اختیار کی جاتی ہے اس سے پہلے کے الیکشن میں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں سارے میڈیا والاں کو خرید لیا اور جو کچھ کر سکتے ان کو دے کر ہمارے خلاف کبھی نہیں لکھنا خوب لکھنا ہمارے تعاید میں اچھے فوٹو شائع کرنا فلاں کرنا یہی سب کر کے سب کو ہوا اس میں کیا کریں گے دو چیزیں سامنے آئیں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سب ٹی بی کو اس مرتبے زیادہ سے ہیلیٹ کرنے ٹی بی میں ہی بتاتے رہنا ہمارے ہی بتاتے رہنا وہ اسے کسی نے بتایا آپ کو تم معلوم ہے آسام کے اندر چالیس لاکھ لوگوں کو ووٹر ویلی سے نکال دی تم لوگ بنگلہ دیشی تم لوگ باہر کو تم لوگ فلاں کے ہو اس ملک کے صدر تھے فخر الدین علی احمد وہ بھی آسام کے تھے ان کے نواسے کا نام بھی نہیں ہے کہاں نہیں ہے تم بنگلہ دیشی ہو کیا ہے جی ووٹر لسٹ میں سب کے نام ختم کرتے آتے ہیں وہ کس کے ختم کریں گے مسلمانوں کے کریں گے دلیت کے کریں گے اور کس کو کریں گے یہ خطرناک سازش ہو رہی ہے اس کو کیا یہاں بھی معلوم ہوا کسی نے سنایا ہاربر کے علاقے میں پتہ نہیں پینسٹھ ہزار کے کتنے ووٹرز ہیں ان میں تقریب پندرہ بیس ہزار کے نام غائب ہیں ووٹر لسٹ سے یہ نہیں سمجھنا ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہے ہم جا کے ووٹ ڈالیں گے سیدھا گھس کے جا کے بتا کے وہ اس آپ چلتا نہیں اس کو یہ پالیسی کر کے اس کو آپ کے فون میں آئی یا نہ آئے ایک طرح کا کوشن آتا آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں کیا آپ ہی کے طرف سے نہیں تو آپ کا ووٹر سے نام نکل گیا آپ کے پاس ای ڈی ہے سب کچھ ہے وہاں جا کر دیکھیں کہا ہے تمہارا نام تمہیں تو لکھے نہ مجھے ووٹ نہیں دینا ہے یا فلان کرنا ہے تمہارا نام نکل گیا آپ جا کر وہاں لڑتے کون کیا کرتے اب وہ پہلے کیا سب کے پاس اتمنان بھئی میرے پاس ای ڈی ہے جا کے ہمیں اور دوں گا وہ نہیں چلے گا چیک کرنا پڑے گا ہمارا نام ہے کہ اوٹر لیسٹ میں لاکھوں کے نکال دیتے ہیں صرف آج سامنے چالیس لاکھ کا نکال ہے تو سوچو اور کئی سے کئی سے لوگوں کا نکال ہے میں نے کہا پخرود دن علی آمد کے نوازے کا نکال دی اللہ اکبر ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا جی یہ سب پالیسی ہو رہی ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھگایا جائے سب بنگلہ دیشی جتے مسلمان ہیں یہاں کے نہیں ہیں یہ سب جاؤ باہر جاؤ کیا ہوگا جی دنیا کے اندر آئی سی آئی سی پالیسی اختیار کی جاتے ہیں کوئی مطمئن نہیں رہ سکتا بوڑا ہو جوان ہو اس کے پاس سب کچھ ہوگا آدھار کارٹ بھی ہوگا پاسپورٹ بھی ہوگا ووٹر لیسٹ آئی ڈی کارٹ بھی ہوگا ڈرائیونگ لیسٹ سب کچھ ہوگا ووٹ میں اس کا نام نہیں ہوگا ووٹر لیسٹ میں پہلو تاسام میں یہ کہا گیا جن کو بنگلہ دیشی خرار دیا گیا ان کو شہریت نہیں ہے لیکن ان کو ووٹر کا ووٹ دینا کا حق ہے پہلے تو بولیں آپ کہیں نہیں نہیں ان کا ووٹر لیسٹ میں نام بھی نکال دیا ان کو ووٹ بھی نہیں دینا کا حق نہیں ہے وہ بھی قانون لے کر آگے کیا کیا ہوتا ہے جی یہ محرم کا مہینہ ہے اللہ سے گھڑ گھڑانے کا مہینہ ہے اللہ سے رو کر شکایت کرنے کا موقع ہے ظالموں کے شکایت کرنے کا موقع ہے اگر مسلمان نیک بن گئے یہ بن گئے تو اللہ کتنی مدد آئے گی انتنصر اللہ ینصرکم اللہ کی مدد کب آئے گی جب ہم مسلمان بن جائیں ورنہ کیوں آئے گی اللہ کی مدد سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں سبحان اللہ دی اصرابی عبدیلہ اللہ منہ المجید الاحرام اللہ المجید الاخصہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک زمانے میں جیسے آج مسلمان ہیں اللہ کے دین کے پابند یا اپنے نبی کے امتی ویسا موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی ویسی تھے دنیا میں دنیا میں سنگل قوم ان کے پاس ہی نبی ان کے پاس ہی تورات ان کے پاس ہی اللہ کی کتاب لیکن اللہ کے گنے گار اللہ کی نافرمان حرام کو حلال حلال کو حرام قرار دینے والے لوگوں سے پیسہ لے کے رشوت لے کے فتوہ دینے والے کتنے گناہ کیے اللہ نے کیا کیا اللہ عذاب آسمان سے نے نازل کیا بلکہ ایک کافر بادشاہ کو بغداد سے سمجھئے عراق سے کافر کو بھیجا پورے لسکر کو لے کر آئے فلسطین کو یہودیوں کو مار 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 کے ختم کی حالانکہ وہی اپنے زمانے میں نبی کو ماننے والے آخرت کو ماننے والے روزہ رکھنے والے لیکن نافرمان ہو گئے نا اللہ نے ان کو ایسی سزا دی پھر اللہ نے جب روئے بہت گڑ گڑا اللہ سے ماں پیچھ آئے اللہ نے پھر ان کو دنیا میں بسایا پھر چند سو سال کے بعد پھر ایسی ہو گئے اللہ نے اس سے بڑے ظالم کو بھیجا گھروں میں گھس کے مارے ان کے بچوں کو مارے ان کے عورتوں کو مارے پوری تورا جھلا دیئے دیئے گھرک بھی نہیں رہنا دنیا میں اتنا مارے اتنا مارے ان کو حالانکہ وہی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ مقبول اللہ کے انہی کے پاس شریعت انہی کے پاس دین اللہ نے سزا دی نا ہاں پھر اس کے بعد بھی سزا ہوئی اللہ کا رسول نے مدینے سے نکال کو ان کو بھیجا اللہ نے کہا وَأَنُوَتُمْ عُدُنَا یہودیوں سن لو پھر بھی اگر تم نافرمان بنے نا پھر تم کو ایسی سزا دیں گے وہ ایسی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا نا جب بھی الگ لڑے آپس میں اختلاف کیے وہ جو اسپین ہے وہاں سے نکال کر کیسا مارے یہ ایک مسلمان کو پورے اسپین میں نہیں چھوڑے حالانکہ چھے سو سال حکومت کی وہاں سب سے بڑی سلطنت تھی ایک زمانے میں ادھر یہاں ملک شام کے اندر اور ادھر خرطبہ کے اندر ہاں پورے اسپین سے ایک مسلمان کو نہیں چھوڑے اور ایک یہودی کو نہیں چھوڑے اس وقت یہودی بھی مسلمان بھی آپس میں صلح کر کے بھاگ کے کسی طرح چلے آئے وہاں کے بادشاہ کو بھی قتل کیا کیا تھا آپس میں اختلاف چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بھائی بھائی میں لڑائی جبڑا اسی طرح ہم نے ہم نے دیکھا کہ بغداد کی حکومت بھی ختم ہوئی اسی طرح ہم نے دیکھا خریب میں ترکی کی حکومت کتنی زبردست حکومت تھی جی وہ بھی ختم ہوئی آپس کے نافرمانیاں اور رشعہ کے اندر کتنے مسلمان تھے یہ لڑائی بہت لڑائی چینہ کے اندر کتنے مسلمان تھے اللہ اکبر یہ سب وہ زیادہ مسلمان جاہتے وہ بستیاں یہ اب کیا حال ہے ان کا یہ ایک آدمی کو تلاش کر کے لاسکتے کیا رشعہ ہو کے چینہ ہو نہیں جی نہیں ملیں گے اللہ کی سزا اسے آتی نافرمانی کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسروں کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے یہ پورے سبق ہمارے سامنے میرے بھائی ہم نہیں بنے ٹھیک اللہ نے خرمائے ان تتولو مسلمانوں اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو سرکرچی کرو گے یستبدل قیومن غیرکم اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کے دوسروں کو بسائے گا تمہ لائکن امتالکم وہ تمہارے جیسے نافرمان نہیں ہوں گے اللہ اکبر تو میرے بھائیو یہ تین باتیں آپ نے سنی ایک تو محرم کی فضیلہ سنی دوسرا آپ نے سنا کہ الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے اس کو بھی آپ نے سنا کہ کیا کرنا چاہیے کیسے رہنا چاہیے یہ ساری باتیں آپ نے سنی تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ان ساری تین باتوں کا خیال کریں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ظالموں کا خاتمہ فرمائے دنیا سے اور اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائشوں میں ثابت خدم رکھے صبر کے توفیق دے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بکا استعینو باللہ واسبرو اللہ سے مدد چاہو صبر کرو آئے گے مدد آئی مدد اور سافرون دوبا دیا گیا ایسا ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے دنیا کے سارے مظلموں کی حفاظت فرمائے ہر مصیبت پریشانی سے بچائے اللہ تعالیٰ اس مانے کے احترام کرنے کے سارے موسلمانوں کو توفیق حصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں بھی دے اور آخر میں تو ان کے لئے بدلائیے اللہ تعالیٰ ہر آنے والی مصیبت پریشانی سے بچائے اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم اليسائر المسلمين واستغفروا انہو الغفر الرحیم